بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ لگائے ہیں مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی لوگوں میں جو جذبہ ہے جو جوش و خروش ہے اور عمران خان کے ساتھ جو ان کا لگاؤ ہے یہ قابل دید ہے یہ کوئی کیئر ٹیکر گارنمنٹ کوئی پی ڈی اینڈ کی سرکار اس جذبے کو آہ مانگ نہیں کر سکتی یہ جذبہ یہ جوش یہ عقیدت جو میں دیکھ رہا ہوں قابل دید ہے انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے ایک بہتر پاکستان کے لیے ایک خوشحال پاکستان کے لیے ایک خوددار پاکستان کے لیے اور ازمائش کا وقت ہے پوری قوم اس وقت جس معاشی بہران سے دو چار ہے وہ میں پوری طرح اسے واقف ہوں انشاءاللہ آنے والے تخابات میں جو بنجاب میں جو تاریخ آ گئی ہے اور تیس اپریل کو بنجاب میں تخابات ہونے ہیں انشاءاللہ آپ ان کیمپس میں سے پیغام لے کر جائیں اپنے ازلا میں لوگوں کو فعال کریں متحرے کریں موبیلائز کریں اور بلے کی کامیابی کے لیے ابھی سے منصوب بندی تغدہ شروع کر دیں عوام اپنا ذہن پر آ چکی ہے لوگ اس پی ٹیم سرکار کو مسترد کر چکے ہیں ان کی جو ناکامی ہیں وہ واضح ہو چکی ہے ہر میدان میں معاشی میدان میں سیاسی میدان میں اداروں کی اصلاحات میں بالکل بے بس دکھائی دے رہی ہیں اور اب تو ان کی اپنی صفوں میں ہمیں درانے دکھائی دے رہی ہیں مسلمی نون آج پیپلز پارٹی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے اور پیپلز پارٹی آج جو پی ٹیم کی سرکار کی جو آج لوگوں میں غیر مقبولیت ہے اس کو بھاپتے ہوئے پی ٹیم سے فرار اختیار کرنے کا سنجید کی سے سوچ رہی ہے ان کا نظریہ تو ایک تھائی نہیں نہ ان کی لیڈرشپ ایک ہے نہ ان کا جھنڈا ایک ہے نہ ان کا نشان ایک ہے نہ ان کا منشور ایک ہے اور نہ ہی ان کی منزل ایک ہے یہ ایک غیر فطری اتحاد تھا اور جو بکھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے اب ہر حلقے میں یہ آواز پڑھ رہی ہے کہ نون اپنا کینڈیٹ کھڑا کرے گی پیپلز پارٹی اپنا کھڑا کرے گی اور جے یو آئی اپنا کینڈیٹ کھڑا کرے گی کیونکہ آبیسلی ان میں کوئی رب نہ تھا نہ ہے نہ ہو سکتا ہے ہاں اپنے وقتی مفاد کے لیے وہ یکچہ ضرور ہوئے اور اب پارا پارا ہونے کے قریب ہیں انشاءاللہ ہم نے پر امن بھی رہنا ہے اور امران خان کے نظریے کا ان کی ذات کا دفاع بھی کرنا ہے اور جس تعداد میں میں نے آج لوگ دیکھے ہیں اور جو مجھے رپورٹس مل رہی ہیں کہ ہر زلے سے کافل روا دبا ہیں کل ایک نئی کمک آئے گی پرسوں اس کے علاوہ آئے گی اور یہ جو جذبہ ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کوئی پولیس کی طاقت نہیں ہے کہ وہ اس جذبے کے سامنے کھڑی ہو سکے میں خراج تحسین پرش کرنا چاہوں گا زلے شاہ کو جس نے اپنی جان کا نظرانہ دے کر لوگوں میں محبت اور عقیدت کا ایک نیا باب رکم کیا ہے اس کی قربانی زائع رائے گان کبھی نہیں جائے گی انشاءاللہ وہ ایسے کارکن اور ایسے مجاہد ہمیشہ تاریخ میں سنیرے حروب میں لکھے جائیں گے اور یاد رکھے جائیں گے تو میں تمام کیمپس کے متزمین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں امران خان نے لوگوں کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا کیا ہے انہوں نے کہا کہ خوف کا بت توڑ دو اور آپ نے دیکھا کہ آٹھ مارچ کو بھی خواتین نے بھی مردوں سے ہٹ کر خواتین نے ہماری بیٹیوں نے بہنوں نے ماں نے بھی خوف کا بت توڑ دیا پولیس نے لاتھی چارج بھی کیا ووٹر کیرن کا استعمال بھی کیا آنسو گیس نے استعمال بھی کی لوگوں کو کیج بھی کیا پرزن وینز آپ کے سامنے تھی بھر بھر کے لوگوں کو لے جا رہی تھی لیکن خوف چھٹ گیا ہے اور خوف کے بادل اب چھٹ گئے ہیں اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ وہ اپنی پولیس کے ذریعے نجائز پرچوں کے ذریعے تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو یا کارکنان کو متاثر کر سکتی ہے تو یہ ان کی غلط قیمی ہے شاہ صاحب آپ پہ بھی دو کیسے جو ہیں رابورٹ ہو چکی ہیں دیکھیں تاجب کی بات یہ ہے کہ کارکن بھی ہمارا شہید ہوا اور قتل کا مقدمہ بھی ہم پر درج ہوا عمران خان پر درج ہوا اور دیگر لاہور کے لیڈرز پر درج ہوا ان حرکتوں سے جو سرکار ہے وہ اپنی ساکھ متاثر کر رہی ہے اور لوگ آج ان پر ہس رہے ہیں خطیاں کس رہے ہیں اور ان کی جو بکبولیت ہے زمین دوز ہو گئی ہے اور ہوتی جا رہی ہے یہ مقدمے کچھ بھی بگار سکتے آج بس ہوں عدالت گیا اور میں نے اپنی زمانت کروائی پری ایرس بیر کرائی اور بیس تاریخ کو جیج ساپ نے مجھے بنایا ہے اور بیس تاریخ کو میں پیش ہوں گا اور پوچھنا چاہوں گا کہ میں نے کیا جرم سرزد کیا ہے جس کی منا پر مجھ پر پرچہ کیا شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمپین کیسے دیکھ رہے ہیں اگر سارے نمائدگار یہاں پر موجود رہے گے تو الیکشن کمپین کس طریقہ دیکھتے ہیں میں ارس کروں الیکشن کمپین ہماری اس کی نویت ہی اور ہے ہماری جو الیکشن کمپین ہے نا وہ ہمارے کیانیڈیٹس نہیں کر رہے ہیں ہماری الیکشن کمپین عوام خود کر رہی ہے ہر گھر میں ہماری کمپین شروع ہے یا ہم پہنچیں یا نہ پہنچیں عمران کا پیغام پہنچ چکا ہے اور گھر والے جو آج اس مہنگائی سے تنگ ہیں اور اس حکومت کی پالیسی سے تنگ ہیں وہ خود ہمارے ہمارے نکتر ادر کا پرچار کر رہے ہیں میں آج شوایب شیخ کو خاص طور پر داد دینا چاہتا کہ یہ ہے آزادی رائے آزادی صحافت یہ اس کی جنگ ہے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود شوایب شیخ کھڑے رہے اس ملک کی اس صحافت کے ساتھ جو جمہوریت کا حسن ہے ایک وہ صحافت جو کسی پریشر بنی آتی جو کسی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں خوف زدہ ہوتی یہ جو ڈاکو مسلط کیے گئے ان کی رشوت نہیں لیتی وہ ہے اس ملک کی اساسہ صحافت وہ اساسہ بن جاتا ہے صرف شوایب شیخ کو آج جیل میں اس کیے ڈالا ہے کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ برانہار اور پی ٹی آئی کی کبریج نہ میں پاکستانیوں کی طرف سے شوایب شیخ آپ کو اور پول چینلوں نے کہتا ہوں ہم آپ کے ساتھ کڑے اور انشاءاللہ آپ صبر کریں یہ اندھیرہ یہ جو اندھیری رات ہے یہ زیادہ تیار رہی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ اچھا بات آنے والا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے